ہیلو گائز کیسے سبی لوگ سوال ہے تمہارا آج کے کوڑ دماغ دار مائن کرفٹ کی ویڈیو کے اندر تو آج میں آپ کو بنانا سکانے والا پوکٹ ایڈیشن کے اندر ایک آئرن فارم جو کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے جس کو بنانے کے بعد آپ مائن کرفٹ کے امبالی بھی بن سکتے ہو تو بینہ کوئی فائل تکے ٹائم ویسٹ کریں لیٹس بیگئے پھر آپ کو یہاں پہ ایسے 5x5 کا 6 بلوک ڈیپ کا کچھ ایسا ہول بنا لینا ہے میں نیچے آ چکا ہوں تو یہاں پہ دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں کرنا ہے یاں پہ پہ پہلے کوئی等一下 بلوکس لے لینا ہے ان کو مارکو بعد میں توڑنے ہے تو یہاں پہ آپ کو اس بلوکس کو لےکے ایسے یہاں پہ لگا دینا ہے گرائی ایسے دو دو بلوکٹن اور لگا دینے bonding کے لیئے کے لیے پھر سے ہمارے بیچ میں ایک لائن بچائی ہیں اور ہمارے دوبار سے توزی نیچے کے بلوکس کو توڑ دیا ہے تو یہاں پہ ہمار کو واپس اس کے نیچے پانچ پانچ بیٹ کر کے دونوں سائٹ پہ نیچے بھی لگا دینا ہے اس کے نیچے کچھ ایسے تو یہاں پہ ہمارے ٹوٹل بیس بیٹ ہو جائیں گے تو میں نے یہاں پہ بیس بیٹ لگا لیے تو یہاں پہ ہمار کو اوپر آنا جو بیٹ کے اوپر والا بلوک ہے نا اس کے اوپر سے دیکھے ہمار کو ایسا کچھ سرفیس بنا لینا ہے تاکہ ہم یہاں پہ اپنے ویلیجرز کو رکھ سکے تو یہاں پہ آپ کو پورا کور کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھو ہمار کو سرفیس کے اوپر والے بلوکس کو توڑ کے یہاں پہ کچھ ایسے فلیچنگ ٹیبل لگا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ پہ لگایا ہمار کو چاروں سائٹ پہ لگانے تو پھر یہاں پہ ہمارے پورے ٹوینٹی فلیچنگ ٹیبل ہو جائیں تو دیکھو ہمارے یہاں پہ ٹوینٹی فلیچنگ ٹیبل لگ چکے یہ کچھ ایسا لگا ہے پھر ہمار کو یہاں پہ اوپر آنے کے بعد اس کے اندر پورے ٹوینٹی ویلیجرز کو ڈالنا ہے تو یہاں پہ ہمار کو پورے ٹوینٹی ویلیجرز کو رکھنا ہے آپ ایسا کر سکتے کہ کسی ویلیجرز سے اپنے سروائیویل میں یہاں پہ بوٹ سے بٹا کے لائکے ویلیجرز کو ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ فارم زمین کے اندر ہونے والا ہے تو آپ کو لانے میں آسانی ہوئے گی اور یہاں پہ اس کے اندر ویلیجرز کو ڈال گے بریڈنگ کروانے میں بھی بہت آسانی ہوئے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ ہرے کپڑے والے ویلیجرز کو نئی رکھنا ہے ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کوئی بھی آکے بتا جاتا ہے یہ فالت کی ہوتا ہے ان سے گولم بھی سپون نہیں ہوتا اور یاد رکھنا آپ کو بیوی ویلیجرز کو بھی نہیں رکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے بیس ویلیجرز کو سپون کر دیا پھر یہاں پہ ہمارے کو دوبار سے اس کے اوپر ایک ایسا سرفیس بنا کے یہاں پہ پورا ان کو بلوک کر دینا ہے یہاں پہ اس کے سائیڈ میں آپ دو دو گلاس لگا سکتے ہو ایسے آپ کوئی اور بلوکس بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں گلاس لگا رہا ہوں تاکہ میں گولم کا مرنے کا نظارہ اچھے سے دیکھ پاؤں چونکہ مجھے گولم کو مرتے ہوئے دیکھنے میں بھائی بڑے ہی مجھات ہیں بہت زیادہ سیٹسفائنگ لگتا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں چاروں طرف ایسے گلاس لگا لینے چار طرح سے میں نے دیکھو اسے گلاس سے کور کر دیا ہے تو اب میرے کا یہاں پہ اندر آنے کے بعد یہاں پہ کسی بھی سائٹ سے ایک ووٹر بیکٹ ڈال لیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس سائٹ سے ووٹر بیکٹ ڈال لیا تو اس کے سامنے ایک بلوک بچے گا یہ جو بلوک بچا ہے آپ کو اس کو توڑ دینا پھر اس کے سامنے سے بھی دو بلوک توڑ دینا ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے چیسٹ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دو چیسٹ لگا دیا اور پھر گائز یہاں پہ ہمار کو اس سے ہوپر کنیکٹ کر کے لگانا تو یہاں پہ دیکھو میں نے اس سے ہوپر بھی کنیکٹ کر دیا ہے پھر آپ کو لے لینا ہے سائن بورڈ پھر آپ کو یہاں پہ دیکھیں ایک سائن بورڈ لگانا ہے پھر آپ کو اس کے دوسری سائٹ پہ بھی ایک سائن بورڈ لگا دینا اور پھر آپ کو ایک نیچے بھی سائن بورڈ لگا دینا جس سے گائز دیکھیں یہاں پہ ہم لاوہ ڈالیں گے تو اوپر یہ رو جائے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے لاوہ ڈالا ہے تو یہ اوپر ہی ہے اب یہ نیچے کہیں پہ کہیں بھی نہیں جائے گا اور گولم بھی آکے یہاں پہ اس میں آرام سے ٹرائپ ہو جائے گا اور مر جائے گا اور ہمارے سیدھا آئرن جائیں گے چیسٹ کے اندر تو اب ہمارا آئرن فارم تو بن چکا ہے لیکن گائز اب یہاں پہ سائیڈ میں لیوز کو بھی لگا سکتے ہو تاکہ ہمارے آئرن گولم بھار سپون نہ آئے بس اندر ہی سپون نہ آئے کیونکہ لیوز کے اوپر کوئی بھی موب سپون نہیں ہوتا تو دیکھو گائز اس نے اتنی جلدی اس کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تو یہ فارم بہت زیادہ ایزی آپ اس کو اپنی سروائیول ونٹ کے اندر بڑے ہی آرام سے بنا سکتے ہو اگر آپ کو یہ فارم ایزی لگا اور اچھا لگا تو یار اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دینا کیونکہ میں ایسے اور فارمز ابھی لانے والوں جلدی جلدی اور آپ نوٹیفیکیشن کو دبا دینا تاکہ آپ کے پاس سیدھا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جائے